اسلام علیکم میں ہوں اسمن آسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل دکریئیٹر دوستو عاملیاقت کی شخصیت کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں اپنی زندگی میں انہوں نے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالا اسے شہرت کی بلندیوں پر لے گئے بے پناہ شہرت اور عزت کمائی دوستو عاملیاقت نوج ان کو رضا الہی سے اس دنیا سے کوچھ کر گئے عاملیاقت کی موت کا ذمہ دار کون ہے اس سوال کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے گزشتہ کچھ مہا کی زندگی پر نظر ڈالیں روا مرس فروری میں عاملیاقت نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں دامرے میں رہنے والی ایک عام سی ٹک ٹوکر دانیا شاہ سے تیسری شادی کی اس شادی کی ابتدا سے ہی عاملیاقت کو عام کی جانب سے بے پناہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا وجہ دانیا کا عمر میں عاملیاقت سے چھوٹا ہونا تھا حالات نے ایک نیا رخ جب اختیار کیا جب شادی کے محض دو ماہ بعد ہی دانیا شاہ نے عاملیاقت کے خلاف عدالت میں تنصیح نخواہ کا دعویٰ دائے کر دیا اور بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوئی دانیا شاہ نے عاملیاقت پر بے پناہ الزامات لگا کر عاملیاقت نے بے پناہ الزامات لگائے کہ عاملیاقت نے انہیں مارا بیٹا انہیں نماز نہیں پڑھنے دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ عاملیاقت تو ایک شیطان ہے دھرندہ ہے عاملیاقت کے لئے حالات نے خطرناک صورتحال جب اختیار کی جب ان کی برہنا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کی خود کی اہلیہ دانیا شاہ نے وائرل کی اس کے بعد عاملیاقت نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈالی جس میں وہ جذباتی انداز میں اپنے خیالات بیان کر رہے تھے اس ویڈیو کی اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے دانیا شاہ پر کسی بھی قسم کا الزام نہیں لگایا اور انہیں ماف کر دیا اور کہا کہ وہ واپس آ جائیں وہ اپنی شادی کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں دوستو قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور گھٹیا میمز کی وجہ سے عاملیاقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے وہ ان سب سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ گھنٹوں دھاڑے مار مار کر روتے تھے دوستو عاملیاقت کی موت ایک قدرتی موت ہے خودکشی ہے یا پھر قتل ہے یہ سوال وہ ہیں کہ شاید ہی کبھی ان سوالوں کے جواب ملیں اور کیا پتہ وقت کے ساتھ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھ جائے دوستو عاملیاقت کی موت کا ذمہ دار کون ہے وہ نام نیہاد میمرز جنہوں نے کسی کی ذاتی زندگی کا مزاق بنا کے رکھ دیا وہ ناکدین جنہیں اپنی زندگی چھوڑ کر دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے پر زیادہ دلچسپی تھی یا پھر دانیا شاہ جنہوں نے ایک ایسے رشتے کا مزاق بنایا جس کو اسلام میں لباس کہا گیا ہے اور اپنے شہر کو سوشل میڈیا پر ننگا کر کے رکھ دیا موت کا ذمہ دار کون ہے اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ یہ وہ سارے عامل ہیں جنہوں نے مل کر کہیں نہ کہیں عاملیاقت جیسے مضبوط انسان کو بھی موت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا وجہ چاہے جو بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ ایک شاندار شخصیت کا اختتام ایک درد ناک انداز میں ہوا آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اس پیغام کے ساتھ کہ معاشر میں مصبت چیزوں کو پھیلائیں کسی کی ذاتی زندگی کا مزاق نہ بنائیں اللہ حافظ